یہ صبح صبح کہاں جا رہے ہیں آپ رکشاہ لے کے نکلوں گا کہاں نکلنے لگے ہیں باہر جاؤں گا آفرین گھر پہ تو نہیں بیٹھا رہ سکتا کیا ہوا ہے کسی نے کچھ کہا ہے کوئی بات ہوئی ہے مجھے کسی نے کیا کہنا ہے پھر ہوا کیا ہے کچھ نہیں آفرین صبح صبح رکشاہ لے کے جانے کی عادت پڑ گئی تھی چار دن میں اس لڑکی نے پورے گھر کا نظام بدلے پھر ہوا کیا ہے پھر ہوا کیسے یہ بات تو ہے اس کے جانے سے گھر میں بڑی ویرانی سی ہو گئی ہے صحیح کہہ رہی ہو مرگ والا گھر لگ رہا ہے آئے اللہ کیا ہو گیا ایسی باتیں تو نہ کرو صحیح تو کہہ رہا ہوں ساری رونہ کی ساتھ لے گی بیسے نا آپ لوگوں نے بھی اسے ایک بار بھی روپنے کی کوشش نہیں کی اس نے کون سا رک جانا تو کیا بتا اگر کوشش کرتے تو وہ رک کی جاتی وہ آفرین اس کی وجہ سے ہماری زندگی اچھی ہوئی تھی ہماری وجہ سے اس کی نہیں منہ وہ کبھی یہ فیصلہ ہی نہ لیتی ایک سنگل بھی ڈال لے اس کو دروازہ کھلا رہ جائے نا تو پھر ریت مٹی وغیرہ چلی جاتی ہے اندر یہ تیرا تمرہ چولیس تھا میرے اندر ریت چلی جانی ہے دن میں کنڈی لگایا کر تالہ لگانے کی کیا ضرورت ہے نہیں بس ایسی عادت ہے نا میری عادت نہیں ہے بیماری ہے تجھے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اوہ سنا جو تنے تماشا لگایا ہے کوئی اکل مات ہے تجھے میں نے تماشا لگایا ہے وہ تو سلیم پائی نے زید لگا رکھی تھی اچھا انہوں نے زید لگائی تھی ہاں تو میں نے تو کہا تھا کہ میں بیگ رکھ دوں گا آپ لوگ جائے لیکن نہیں یہ تیرے کمرے پہ چھے جاتے تو تیری موت وہ کیا ہو جانی تھی ہاں بس کچھ ایسے ہی سمجھیں یہ تیرے کمرے میں ایسا ہے کیا کیا چھپاتا ہے تو نہیں اندر کیا ہونا ہے میں نے کیا چھپانا ہے بس ایسے ہی شوق ہے میرا یہ شوق ہے تیرا لوگ باغبانی کرتے ہیں ٹکٹے سکے کٹھے کرتے ہیں تو تالنے لگاتا ہے تیرا یہ شوق ہے دیکھیں جی میں کبھی آپ کے گھرے لوں معاملات میں بولا ہوں نہیں تو یہ جو ہے نا یہ میرا گھرے لوں معاملہ ہے تیرا تو بیٹا میں گھرے لوں معاملہ کرتی ہو ٹھیک تو ٹھیک جا زنا ہم میرے کمرے سے دور رہنا ہے میں تیرا ایسا علاج کروں گا تو یاد کرے گا دیکھ دیکھتا جا بیٹا کمرے میں نہیں جا نا موسیقی مجھا ہے اس گھر میں کوئی چیز اپنی چگہ پر ملتا ہے اور کب سے مجھے آپ کوٹی گا رکھتی سرکھ والی مجھے نہیں پتا ہے خود دون لے اور میں تو دونڈ ہی رہا ہوں تو خود سنبھالا کرنا اپنی چیزیں کمرے یہ کبار کھانا نہیں ہے سرکھ والی کوٹی رہے مجھے کوالی کر رہی ہے مجھے خود سوچ بغیر کوٹی کے کوالی کرتا ہوا کیسا لگ ہوا میں آئے 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 یہ جو تیری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے یہ جو تیری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اسی خون سے رنگ دیکھ کوٹی میری کیا اور ٹیام نہیں ہے میرے پاس گھم سے کہہ رہا ہوں کوٹی دے رہے مجھے میں نے بھی کچھ کہا تھا تم سے کیا کہا تھا جناب نے ہم دونوں چلتے ہیں جا کر زارہ کو منا کر لے آتے ہیں اے او میرے مولا او میرے مولا اور اللہ کیسے سمجھاؤں تجھے میں وہ ہم سے نراض ہو کر نہیں ہمیں فوڑ کر گئی ہے پھر کیسے منائیں اسے ہم دونوں چاہ کر بات کریں گے اس سے بھئی گھر میں تو کسی نے اسے روکنے کی ذہمت تک نہیں کی اس نے ہم سے بات کی اور وہ تو ہم سے چھمچ باگ جا رہی تھی بچی ہے وہ اب ہم کیا اس سے زد لگائیں گے اب تو بھی بچی بان جا اور جیسے ہم نے پہلے صبر کیا تھا اب بھی میں ایسی صبر کرنا ہوگا ایسے نہ کہے وسین بہت دیر ہو گیا مجھے ٹھیک ہم میں بغیر کوٹنگی تھیٹر پہ چلا جاتا ہوں ہم جا کر اس سے مل کر آ جاتے ہیں وہ جب ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو تو بار بار زد کیوں کر رہی ہے تیری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی تھوڑی دیر کیلئے لے جا میں بس اس سے مل کر واپس آ جاؤں گی اسی میں ایگوٹی بہا 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 بہت اچھے بہا بہت اچھے آشار یہ تھییٹر والوں نے کس دن کی بکنگ کر رہی ہے سرن کو میم دل کر رہی ہے آہ زارا ہم وہ تھییٹر والوں نے کس دن کی بکنگ کر رہی ہے ہم اوہ اچھا اچھا لانچ بریک چلی نہیں نہیں کھاؤ 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 ایک منیٹ نہیں نہیں آرام سے کھالو چیک کر رہی ہے ساندوچ کھا رہی ہے ہمی یوان سم گھر سے کھانا نہیں آیا اوہ بھائی بیسے کیا مزیدار پر آٹھے بنتے ہیں تمہارے گھر میں مجھے تو اپنی ماں کی یاد آجاتی ہے اگر کھانا اچھا مل جائے نا تو لگتا ہے جائسے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا یہ ساری مہنتیں ہم اس روٹی کے لئے ہی تو کرتے ہیں بلکہ میں تو سوچ رہ تھا تم سے گزارش کروں گا کہ مجھے بھی اچھے سے پراتھے ہم نے آجاتی ہے ہم نے آجاتی ہے تو لنک بھائی ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے تو تم کھاو ساندوچ لیکن میری لئے کسی دن اچھے سے پراتھے بنوانا کے لانا کرسے شور دیسی کی والے رائتے کے ساتھ رائتے کے ساتھ ساندوچ کھاو چلا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہ کلام تو ماشاءاللہ سارا ہی اندہ ہے لیکن ہم موقع کی مناسبت سے خان صاحب کو کیا سنائے خان صاحب چھوپے ہیں میں ریڈیو ٹھیک کر رہا ہوں تیرے سے فرمیاش کس نے کیے سب باتیں ہونٹوں سے نہیں ہوتی آنکھیں بھی بہت کچھ کہتی ہیں اور آج خان صاحب کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں خان صاحب کی آنکھیں جو کہہ رہی ہیں نا وہ سمجھ اور جا اے دو ڈھائی ساؤ کے مکینک تم ریڈیو ٹھیک کرو تمہیں کیا خبر عشقِ اسرار اور رموس کی تو ریڈیو ہوتا نا میں نے تیری ساری ویرنگ فری ٹھیک کر دینی تھی تو نے ارادہ ہی کر لیا کہ خان صاحب کی زخموں پر نمک چھڑک کی جائے گا خان صاحب کی مسلسل چپ سے لگتا ہے آج بلکل نئی آمد ہوگی اوہ یار یہ ساری آمد و رفت نا تو اپنے گھر جا کے کر میرے سے پہلے ریڈیو ٹھیک نہیں ہو رہا واہ واہ میرے مولا واہ کیسی کیسی بیمانی چیز سے تحریک دے دیتا ہے اوہ اب کونسی تحریک مل گئے تجھے عرص کیا ہے نہیں کرنی ہے بات وہ آج چپ ہیں نہیں کرنی ہے بات وہ آج چپ ہیں کیسے کٹے گی رات وہ آج چپ ہیں فاصلے بڑھ گئے کھو گئی منزلیں کیسے کٹے گا راستہ وہ آج چپ ہیں اور توجہ چاہوں گا اشک آنکھوں میں روک لیے ہونٹوں کو ہم نے سی لیا اشک آنکھوں میں روک لیے ہونٹوں کو ہم نے سی لیا انہیں لگا کوئی بات نہیں ہم ایسے ہی چپ ہیں خان صاحب آج یا تو میں غزل مکمل کر کے اٹھوں گا یا آپ کی خاموشی توڑ کر کسی چوپائے کی موت مر جانا تھا تُو نے تیری قسمت اچھی ہے وہ آج چپ ہیں ہو گئے غزل مکمل آپ توجہاں نہیں 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 چوپائے کا استعمال نیا ہے بلکل نیا لیکن شیر وزن سے باہر ہے تو چوپائیا وڈا کر لے ہو جائے گا وزن پورا انہیں بہا یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں موسیقی 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 پابی سے یہ کہہ رہی ہیں آخر ایک بار ملنے میں حرجی کیا ہے جانے کے بعد کتنی بار رابطہ کیا ہے اس میں آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آرہی نا وہ نہیں رکھنا چاہتی تالوں کو مارے ساتھ اچھا چلو اگر وہ نہیں رابطہ رکھنا چاہتی تو ہمیں تو رکھنا چاہیے نا پتہ نہیں بیچاری ہاؤسٹل میں کس حال میں ہوگی آپ نے ان بات کو سمجھنے کی سلیم میرا بھائی ایک بار میری خاتر مان جا میں نے رسیم سے بھی بات کی تھی پر وہ بھی نہیں مانا بابی جس دن سے وہ گئی ہے نا میرا باپ چپ ہے پلٹ کے ایک بار نہیں اس نے پوچھا زندہ ہے کہ مر گئے ہیں مجھے مجبور نہ کریں میرا دل نہیں مانتا اور آپ بھی اب یہ زید چھوڑ دیں آپ کی مرمانی موسیقی 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 جلدی کرو بھائی بہت کام ہے آج ہم ہم کافی بزی لگ رہے ہیں بہت کام پہ آئے ہیں بزی دو ہوں گی نا ہم تو خوبصورت لڑکوں کی چھپ چھپ کے ویڈیوز بنانات سویرے کھنچنا یہ بھی آپ کے کام کا حصہ ہے کیا کہہ رہے ہو تمہا پاگل تلی ہو گئے پاگل تلی ہو گئے کیا تلی ہو گئے کھڑکی کے پیچھے چھپ کے ویڈیوز بنا رہی تھی تمہاری نہیں بنا رہی تھی پاگل تمہاری پیچھے جو وال اس کی ویڈیو بنا رہی تھی کیا کافی نا یہاں پہ کلائنس کو مجھو تصویر بھیجن ہی کہ کیا کافی نا میرے پیچھے جو وال تھی دیکور کیا کافی کلائنس گود ون گود ون کیا گود ون خوبصورت لڑکو کی ویڈیو بناتیو اور تمہیں لگتا ہے تم خوبصورت ہو واہ باڑی خوش فیمیا پال کے رکھی ہیں بیٹ بیٹ لگاتی ہے تم اپنے فون کی گیلری اور اگر وال نکلائے تو میری ٹریٹ لیکن اگر میں نکلائے میری ٹریٹ فون میں تمہیں اپنا فون کیوں دوں گی نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا سرا سے بھی شرم نہیں مطلب اتنا ہی سی بھی نہیں آئے نہیں اپنے سیدھی سیبکرم کو اچھا سوری دو سال سزار سوری کہہ رہی ہوں تو مجھے ساتھ ہے جب چیپ کبیر اچھا بتاؤنا سچ کیوں گھنچی تسویر الینا صبح سے کہہ رہی ہے تسویر بھیجو تسویر بھیجو اب تمہارا ذکر ہوا تو اب تم سوشل میڈیا میں بھی کئی نہیں ہو ملے دیکھا ہے انسٹرگر فیس بک پہ بھی نہیں ہو تو بس بنا دی میں ویڈیو اور بھیج دی اس کو تسویر یہ الینا دوست میری اوہ تو بھیج دی ہاں کیا کہتی ہے چپ ہو گئی ہے ریپلائی نہیں کر رہی ہے ہاں وہ خوبصورت اڑکوں کی تسویریں دیکھے لوگ ترہا بولتی بند ہو جاتی ہے لوگوں کی تو مجھے لگتا ہے شوک میں بھی لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے مہم پاگل ہوگی 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 ہو تو بداروں میں سر مار لی ہوگی کیا میں نے دیکھ کیا لیا میں پاگل ہوگی 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 وہ بھی پاگل ہے میں یہ بھی پاگل ہوگی صرف ایک تمہارے پاس اکل ہے ہے نا وہ تو بے شک اچھا کبیر جاؤ کام ہے مجھے بڑے بہت مفت خور ہو تم جاؤ اچھا اچھا اب بچی ویسے حد ہو گئی ہے جاندی چھوڑے گئیں ہم سارے تو ادھر ہی ہیں نا لیکن مجھے لے آپ کو جاندہ بھی کبھی ہمارا احساس ہوا ہوں کہ دیکھیں آج نہ میں نے اپنے پیارے ابباجی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی ہے اور روٹیاں بھی چوپ رہی ہیں دیسی کی بھی ختم ہوئا تھا میں نے سپیشل منگایا آپ کے لیے اب آپ کو کھانا پڑنا ہے یہ دیکھیں چلیں شابش مو کھولیں کھولیں ابباجی کھائیں شابش آپ کو دیکھیں نا ویسے وہ بات مجھے بالکل سچ لگتی ہے کہ بچے اور بوڑے نا سب ایک برابر ہوتے ہیں نا بھلا آپ نے آپ کو ایسے کمرے میں بند کرنے سے اور کھانا پینا چھوڑنے سے اس نے واپس آ جانا ہے جب آپ نے اس کو رکسط کاری دیا ہے تو اپنی زندگی روکنے کا کیا مقصد ہے اپنی زندگی روکنے کا کیاں پوٹر نہ اللہ کی سفاہ تو چلو میری بھیکر ہے ٹھیکی یہ کیوں چھوڑ کے چلی گا ابباجی سبردستی رشتیں بنائے تو جا سکتے ہیں چلائیں نہیں جا سکتے جتنا ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے وہ اتنا آگے جائے گی آپ اسے اس کی مرضی سے زندگی گزارنے دیں رشتوں کو سمجھنے دیں جس دن اسے ہماری یاد آئے گی اس نے خود ہی واپس آجانے اس وقت تک میں اپنا نہیں رہوں کچھ نہیں ہوتا اببا جی ایڈے تو اسی شہنشاہ جذبات رہن دینے یہ لیں پانی پیئیں اور کل سے نا آکے باہر ساروں کے ساتھ آپ نے روٹی کھانی ہے یہ روز روز میں نے لادنی کڑنے ٹھیک ہے نا چلیں یہ نشاہ پش کھائیں کھائیں نا موسیقی 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 سو سوڑا ایڈ کول ای ایسا آج مہم پات سے وہ گیا تھا جیسے ہی رات ہوتے ہیں یہاں مچھروں کو میری ایاد ستانے لگتی ہے تو ان سے باتیں کر دیتی تھوڑا مار پٹ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا خدا کی قسم کہ یہ مچھر کیسے جائیں گے کیسے مریں گے بھائی یہ یہ مچھر نہیں جانے والے گئیں تو ہزار سالوں سے تو یہاں پہ ہیں اور منم منم ہزار سال دوہر رہیں گے ہی رہیں گے سو تو یہاں آنا ہے انہوں نے جا رہا تو کہا جائیں سیدھا رزکے پیچھے جاتے ہیں یہ لوگ اور کیا گئیں اوکھے توڑی مریں گے اور کام انسان کیسے بس مار دیتے ہیں انہیں کبھی سوچتے ہی نہیں چاہاں ان کی فیملی سوچتے ہوں گے کیا گزورتا ہوگا ان لوگوں پہ کبیر مچھروں کا سارا غسانہ میرے تم پر نکال دینا ہے ہاں اپنے لیے موقع دے دوں گا فیلال آپ سارا غسانہ پریز بچھو بے نکالے شکریہ شکریہ کیسے غسانہ نکالوں کچھ ہے نہیں مرے پاس نہ کوئی کوئی لے نا سپریے بلکہ وہ کل ساتھوائی لڑکی جو ہے نا کمری والے اس نے مجھ سے سپریے مانگا اور خالی کر دی اس نے مجھے بوتر دیکھ لو تم اور کچھ بچاری بچاری نہیں ہے یہ بچھر ٹھیک ہے میں جانتی ہوں انہیں میں کل پڑی تھی کہ یہ چھو موسکیٹو ہے یہ اس پانش ورد ہے جس کا مطلب ہے لٹل فلای لٹل فلای اپنے کونسی لٹل فلای مجھے بھی تو پتھو یہ لٹل فلای اتنی لٹل کیوں ہے کہ اتنی بڑی نظرات ہمارے ہمارے ہوسٹل آنکے دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مست ساند جیسے گھوم ہے یہ ایک اور میرے سامنے سے گھوسرا ہے ان سے یہ اڑا بھی نہیں جاتا یہ اتنے موٹے ہو گئے اور میں بڑی شیمگ نہیں کہہ رہے ہیں ان مچھروں کی نہیں یہ انسانیت ہوتی ہے کبیر چلو انسانیت نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے لوگ تو مچھروں کا کچھ تو ہوتا ہوگا کوئی مورلوی ہوتی ہوگی جائزے کوئی کوئی مچھریت یہ کوئی مچھریت ہے مچھریت نہیں نہیں ایک سکتا ایک سکتا اوہ اوہ بایستاندگ اویشن ملینوں ملینوں کچھ پوسیبال ملینوں ملینوں یہ بhasیتین کاریو کیا 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 نہیں میری مرین میری ملین 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 یہ من ملین من ملین 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 اس کی ہے مچے نے اسپریشن لے کے اس کیونکہ چیزی ستف یہی ہے ایسی همینجب ب retire چھوڑی نے اس پر ہے اس نے اڈرینیل اس نے اسم نشان کوئی نہیں سوچتا اسے اور یہی چیزیں جب جب بھی خاتل ہوتی ہے کارتی ہے ہر جانے ایسی اہن بھائی نوڈا کچھ وار بھی دیئے مچے نے ملتا ہوتیên نہیں زلیلوں نے اب صبح کلاس ہے میری اور شدید نہیں باری ہے مجھے مجھے نہیں بتائیے کیسے مریں گے سپری بھی نہیں ہے میرے پاس میں سوچ رہی تھی سن رہے ہیں نا جانو سن رہے ہیں جی جانو سو جائے نا اچھا میری بات تو سنو نا مجھے پتہ ہے تم نے کیا بات کرنی ہے کتنی بار ایک ہی بات سنو اچھا بتاؤ میں نے کیا کہنا ہے برا زارہ بھی بات کرنی ہے نا ہاں سو جا فرین میری بات سنو تم تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو میرا ہیلا بابی کو دیکھتی ہوں گھر پہ زارہ کے جانے کے بعد نا بلکل جیسے ٹوٹ سی گئی اندر سے بابی اور اببہ جی نے تو دل پہ یہ لیا وہ تو بلکل اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی سارا دن زارہ کی باتیں کبھی اس کے لئے کچھ منگا کبھی اس کے لئے کچھ پکا اس کے جانے کے بعد نا جیسے وہ مرجاسی گئی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہی تو میں کہہ رہی ہوں اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں آفرین کے واپس اپنی زندگیوں میں آ جائے اس کے ساتھ جو وقت بزرا وہ اچھا تھا آئندہ کبھی ملے گی تو اچھے سے ہی ملیں گے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ملت سو جا موسیقی 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 آپ کھڑا ہے بس پشکوکسا لگ رہے ہیں چلتی آؤ کبھی لیکن میں باہر نہیں آسیتی تو میں پتہ ہے میں این کٹ بند ہوتا ہے تو میں کیسے آؤں آپ جی جی پتہ ہے مجھے اس لیے آپ کی گیٹ کے باہر نہیں آپ کے ہوسٹل کی پچھلی دیوار کی پیچھے تو وہاں پہیں گے آپ کو میں شاپل دیوار سے پھینکوں گا بس یار تم کتنے تیز ہو وہ تو پتہ ہی ہے پھر آؤ اچھا تم جلتی آؤ میری بیٹری قطب ہو رہی ہے جلدی آؤ اچھا تم فون سائلنٹ پہ کر دو تاکہ جب میں فون کروں تو گھنٹی نہ بجے مطلب گھنٹی بجے لیکن اس کی آباز نہ ہے بیٹ کرو آ رہی ہوں باہ کر ہاں آگئی ہوں کیا ہاں آگئی ہوں ہاں آگئی ہوں ہاں آگئی ہوں ہاں آگئی ہوں پھینکو پھینکو تھوڑا رائٹ پہ پھینکنا رائٹ یار ہاں آگئی ہوں ہاں آگئی ہوں ہاں آگئی ہوں تو پھینکو تو سائلنٹا شاہین آفریدی اوہ بیٹری ختم ہونے والی یہ فون کی تو جب پکھل ہوگی تو مجھے بتا دیں ٹھیک ہے آؤں 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 کبیر یہ کوئی وقت ہے کہ بیٹری ختم ہو جائے اچھا چلو نا اچھا ایک منٹ پھینکو آنے لگا ہے وان ٹو ٹھیک اپ کیا ہوگا ہے کیا ہے پچھ گیا کوئی پھٹ پوٹ دیں گیا تاکٹ ہلو 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 کبیر کبیر کیا فون تو کیا ہو رہا یہ میں نے پوچھا کیا ہو رہا یہ میں بات روپیٹ نہیں کرتی سارا مل کیا ہے ہم تو یہ گل کھلانے کے لئے آپ آئے ہیں یہاں جتی تیز تمہاری زبان چلتی ہے مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا بیس سال ہو گئے مجھے وارڈن کی نوکری کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے بیس سال اور پہلی نظر میں ہی میں لڑکی کا کریکٹر پہنچا آل لیتی ہوں اور یہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہوں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی کیا نہیں کھاتی دھوکہ نہیں کھاتی سارا جواب دے تو بھائی مل گیا کے نہیں مل گیا سب مل گیا ہاں اچھا سہ سہ وہ اچھا سنو میں نے تمہارے اس پریے کے علاوہ تھوڑے چپ سوپس بسکٹ چوکلیٹ سکرہ بھی رکھی دی تو وہ دیکھ لیا پہو پاٹی کچھ اور تُو نہیں چاہیے کوئی سوم شوم چنگم شنگم کوئی پانچھان کچھ نہیں چاہیے میرے باپ جاؤ تم ہاں اچھا میں جا رہا ہوں پھر خدا حافظ چلو جا رہا ہوں پھر میں چلتا ہوں اچھا سنو وہ میں گھر جا کے فون چارٹ کر کے تو میں کال کروں گا ٹھیک ہے تو اٹھا لے نا فون ہم یہ ہے کیا رہیوں تھی آپ کیا نظر آراGS ہے آپ کو سب کچھ نظر آرا جاں آپ کو سب کچھ نظر آرا jersey کہ یہاں کی نظر آ رہا لیکن آپ کو یہ نظر نئےہا کہ ہوسٹل میں مچھروں نے لڑکیوں کو کٹ کٹ کے پاگل کر دی ہے آپ کو پتہ ہے ہوسٹل میں کتنے مچھر ہیں پچھلی ہفتے چار لڑکیوں کو ڈینگی ہوئے میں کیا کروں میں بھی ڈینگی کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت اگر ہمیں سپری چاہیے تو باہر تو جا نہیں سکتے کیونکہ اللہ آؤڈ نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہے گا نا سپری اوڑ کے مچھروں کی طرح یہ تم مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہی ہو میں نے پوچھا تو مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہی ہو میں اب ڈین سے بھی اسی ٹون میں بات کروں گی اور وہ بھی ڈریکٹ لی میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ایک اسوسییشن بناوں گی جس میں یہاں پہ ہوسٹل میں رہنے والی جو لڑکیاں ہیں ان سے اور ان کے پیرنٹ سے ایک لیٹر پہ سائن کرواں گی لیٹر نہیں اپلیکیشن پہ اور وہ اپلیکیشن میں جا کر دکھاؤں گی پوری دنیا کو جس کیفے میں میں کام کرتی ہو نا وہاں بہت میڈیا آتا ہے اور وہاں پہ جب پتا چلے گا کہ اتنے بڑے ہوسٹل کی وارڈن ہیلتھ کو پرائیورٹی نہیں دیتی تو وہاں پہ بار بار بات ریپیٹ بھی ہوگی ضرور جہاں دل کرے بات کرنا اور جو دل کرے کرنا کیا کرنا جو دل کرے کرنا کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا پکڑو جا کے سپری کرو کیونکہ میں بات روپیٹ نہیں کرتی وہ تمہیں صبر نہیں ہے تمہیں صبر نہیں ہے کربی جیسو دو منٹ بات کال لیتا ہوں میں ابھی کی بات نہیں کر رہی ہوں کبیر میں تب کی بات کر رہی ہوں جب بول رہے تھے چیزیں پھیک رہے تھے کیوں کیا ہوا یار تم جب بول رہے تھے نا وارڈن نے سن لیا سب کھڑی بھی تھی وہ ماں ہو تیری پھر پھر کیا اگر دو منٹ چپ ہو جاتے تو میں گول کر لیتی بات بھائی مجھے کیا بتا مجھے دوار کے آرپا توڑی نظر آتا ہے تو اکل استعمال کرنی تھی نا کبیر میرا فون بند ہو گیا تھا میں کانفرمیشن کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ ملے کی تب ہی جاؤں گا نا اگر تم دو منٹ چپ جاتے یا سبر کر لیتے تو میں نے کانفرمیشن دے دے دی تھی چللانے کی ضرورت کیا تھی بھائی تو میرا کونس ہے روز کا کام ہے بھائی جب خود اتنا عجیب لگا تھا گرلز آرستل کی دیوار کے ساتھ لگ کر آئی پتا ہے میں تم سے کوئی بیرز بھی نہیں کر سکتی چھوڑو مجھے یہ بتا کہ وارڈن نے کیا کہا کیا کہہ اس نے بس سارا دن کام جو کارنے والے وہ کارتی نہیں ہے رات بھر گھومتی رہتی ہے لڑکیوں کے لڑکیوں کے افیر پکڑے افیر پکڑے افیر پکڑے ابھی پیار کے دشوانے ویسا اوپر سے مجھے حصہ چڑھایا کہ سپری دے گئی اور باکی چیزیں لے گئی ہے کیا کام تو یہ کیا حرکت تھی تم مجھے بتا یہ کیا حرکت ہے گھٹیا حرکت ہے اب بیٹھے کھائے کی سب مالے غنیمت ہے نا پر میں بھی بتا رہی ہوں کبیر اس کا پیٹ خرابہ کا میری بدوہ ہے یہ بیسے کافی کافی جیو حرکت نہیں تھی اچھا سنو وہ thank you یہ جو سارا سین کی ہے تم نے بہت weird تھا but thank you اچھا لگا مجھے کہ تم چیزیں ہی لے آئے میرے لے بہت 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 موسیقی 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 کیا بات ہے کام ہو گیا آپ کا مکہ دانشنگا ہو گیا تو ہو گیا اچھا بتا بتا دے مرے کوئی باگ جانے لے لے نا باد میں مال رکھے انفرمیشن لے نو ایڈوانس نو ادھار یہ لے بتا صرف پچاس روپے اس سے تو مجھے راجو بھائی دیتے اگر میں ان کو آپ کے پلان کے بارے میں بتا دیتا اس ملک میں خاک ترقی کرنی ہے بچہ بچہ تو کرپٹ ہے یہاں کا رشوت خور رشوت دینے والا بھی نا راشی کیلاتا ہے اور اگر آپ کو صحیح نہیں لگ رہا پھر رہنے دیں اچھا سن یہ لے پکڑ بتا بہت مشکل سے پتہ لگے ہیں دروازے کی چابی راجو بھائی کی کوٹ کی جیب میں ہے ٹھیک ہے اچھا سن اس بات کے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے بے فکر ہے دانش کے سینے میں ہزاروں راز دفن ہے بیٹے جتنا کو تیرا سینہ ہے نا مسا مر کے دائی کو راز نکلنے چل بھاگ جا اے پپو اے امہرے کا کبوتر واپس کرجے تونے پکڑا وایا تمیس سے ہیں شکل واپس کرجا یار ویکی مجھے تجھ پہ اتنا پیار آرہا ہے I love you پیار تو ہے نہیں ہے پوجیکٹی اچھا لیکی ہے درا بھائی صحیح بات ہے اگر تیرا موہ کسی خاص شائعہ سے نہ ملتا ہوتا تو میں نے تجھے پپی کہہ لے نہیں تھی ایک پپی ایک پپی ایک پپی ایک بڑا بیش رمائیت ہاں ہاں تو نے بلایا تھا ہاں تھا جب بیٹ تم لوگ کرلو اپنی میٹے ماباب میں آتا اوہ یار رکھ جائے رکھ جائے کام کی بات کرنی ایک پروڈجیکٹ لے کے آئے بہت ہی اعلی تو خواہ بڑا جا ہاں آجا 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 آ جا آجا آجا سپانسرز بھی بہت بڑے ہیں وکی وان آدھا ججز ہے اور 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 وینیو اس نے ہمارا کیفے سلک کروا دیا ہے good for you good for everybody سر سوچ مطلب پیسے اور فیم تو ملیں گے ملیں گے کتنے ینگ آرٹس بھی مل جائیں گے ہمیں مجھ سے کیا چاہیے جوری can you basically میں چاہی ہوں کہ تم اس Rap Battle vase ہمٹی اس پیز جون میں بہتنے والدہ czy Raqit guer ییس جس کا تیڑی ہے ییس پچھلی بات اس نکلا کبھی ہے تیرے لئے اوپرچنوٹی ہے میں جا جوں میں تو جب پنچاؤں ہوں گا فائنلز تاکہ بھائی کا سین ہے برو تیرے اوفیس کے لئے آج کروں جوری پرنیس کبھون توڑ گا او یار تُو ایک دم ایک دم کیا ایک دم فیرہ پہنچاتا ہے اس چیز کے لئے تُو نے مجھے بلایا ہے اس چیز کے لئے یہ بندہ آکے مجھے کہہ رہا ہے کہ ریپ بیٹل آکے پارٹیسپیٹ کرو میں جیچ کروں گا یہ بندہ مجھے جیچ کرے گا تو سارے میرے گارے چوری کر کے سٹار بنا گا کیا